پبلک ٹی وی آپ کی آباد بھاجپا سلکار آنے کے بعد پارٹی میں ہر دن ایک نیا اضافہ ہو ہی جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا بسپا کے پور زلاددکش رجنی کانت کے بھاجپا میں شامل ہونے پر بسپا کے زلاددکش رجنی کانت نے بھاجپا کا دامن تھام لیا مردباد میں پردیش اپاددکش انسو چھت مورچا امر سنگھ ساغر کے کارالے پر رجنی کانت کا جوڑ دار سوابت کیا گیا پول مالاؤں سے لات کر ان کا سمبان کیا گیا اس دوران پول و ایمل سی بھی موجود رہے انہیں بھی بدھائی دی گئی رجنی کان سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ بسپا میں کاریکرٹاؤں کا سمبان نہیں ہے بسپا میں صرف پیسہ چلتا ہے بینا پیسے کی راجنی تھی مایوٹی نہیں جانتی انہوں نے کہا کہ مایوٹی صرف بھوٹ کو بیچنا جانتی ہے چناؤ کے دوران جب کچھ ایسا ہی کیا گیا تو اس کا ویروز کیا لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی اور مجھے اس دلات دکش پت سے ہی ہٹا دیا رجنی کان نے کہا کہ اب بسپا کا کوئی وجود نہیں بچا ہے وہ بین پیسے کے کاریکرٹا کا سمبان نہیں کرتی بھارتی راج جیتی میں مانے نریندر موڈی جی نے جو بدلاب کیا ہے اور جو بکاس کی لہر پورے دیش میں بھائی ہے اسے دیکھ کے میں بہت پرباویت ہوں اور مانے عدیتنات جی نے جو اتر پردیش میں بدلاب لائے ہیں جو گنڈا راج ختم کیا ہے اس سے میں بہت پرباویت ہوا اور مانے بہن جی کی نیتی اور نیت سے پریشان ہو کر میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی ہے کیونکہ مانے بہن جی کا ہر پل صرف اس بات کے لیے لگا ہوا ہے کہ کس طرح دلیت سماج کو بیچ کے پیسہ اکھٹا کیا جائے کوئی راجنیتک سوچ بہوزن سماج پارٹی کے پاس نہیں ہے کوئی راجنیتک کارے بہوزن سماج پارٹی کے پاس نہیں ہے بہوزن سماج پارٹی اپنے یہاں بڑے پدوں کے نام دے کر کیبل ایجنٹ بنا کر پیسے اکھٹا کرنے کے کام کر رہی ہے کسی بھی پورے دیس میں پردیس میں ایک بیقتی کو آپ بہوزن سماج پارٹی کے نیتا کے طور پر آپ نہیں جانتے ہیں بات صرف جلاد درش پت کی نہیں ہے جلاد درش پت سے پہلے میں جلے کا دوہجار ساتھ سے لے کے دوہجار آٹھ مطلب دوہجار آٹھ سے اور دوہجار گیارہ تک میں جلا پروہاری رہا رولنگ پارٹی میں گیارہ سے چودہ تک میں منڈل کوارڈنیٹر رہا اس کے بعد منڈل کوارڈنیٹر رہنے کے بعد مجھے بیدھان سواددش بنایا گیا مطلب دوہجار سواددش بنایا گیارہ سے پت سے پہلے میں جانتے ہیں بہوزن سماج پارٹی میں اب پد کے ساتھ ساتھ ایک نیم تیہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس پد پر رہیں گے تو آپ کو پرتی ایک مہاں اتنا پیسہ دینا پڑے گا جس کا میں نے ویروت کیا جس کاران انہوں نے مجھے بدلنے کا کام کیا اور میں نے صاف سبدوں میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کر سکتا اگر نیتا کے طور پر جلاددش کے طور پر آپ مجھ سے کام لینا چاہتے تو میں تیار ہوں لیکن آپ کا میں ایجنٹ بن کے کام نہیں کرتا تو وہیں امار سنگھ ساغر نے کہا کہ مایوٹی نے دلیتوں کے ووٹ کو بیچا ہے اور اپنی تیجوری بھری ہے لیکن جب دلیت سماج نے بھاجپا پر بھروسہ جتایا ہے جس کے بعد بھاجپا بھی ان کو سممان دینے کا کام کر رہی ہے اس دوران انسوچیت جاتی مورچہ کے پردیش اپادیکش امار سن ساغر پوروے ملسی پرمیشور لال سینی مہانگر مہامنتری انسوچیت مورچہ سنجیف چودری آکاش بیدی راج کمار بھاجپا کاریکردہ کرن سنگھ پرجاپتی بھاجپا کاریکردہ بیسارت حسین بھی موجود رہے تکیے پہلے تو میں مانینے ہمارے یوپا دلوں کے سملائٹ ایڈوکیت رنجی کان جی مانینے پرمیشور لال سینی جی ملسی پور ملسی جو ہمارے آئے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو سواگت کرتا ہوں اور بجائی دیتا ہوں پرمیشور لال سینی جی کو کہ انہوں نے اپنی کڑی محنت سے ایک یوپا نیتا کو جو کہ مرادہ باد کے یوپا نیتا ہے اور مرادہ باد جلے میں نہیں منڈل میں اثر پڑے گا بسپاہ جو ہے لگ بک ختم سے ہو جائے گی یہ میں ان کو بدھائی دیتا ہوں سینی صاحب کو جو پور ایم ایل سی ہیں انہوں نے کڑی محنت کر کے اتنے لوگوں کو جوڑا ہے میں ان کو بار بار بدھائی دیتا ہوں اور میں اپنا ان کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سری رجنی کان جی کے آنے سے جاتا سماج کافی سنکیوں میں جاتا سماج جڑے گا اور بھائٹن دے پارٹی کے ہاتھوں کو مجبوت کرے گا اور ہمارے مہندانات پانڈے جی نے بہت اچھا کیا کہ ان کو سدستہ دلوائی اور میں ان سے ہر کندے سے کندہ ملا کر کے ان کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور کہیں بھی سیوگ ہوگا میں ان کا ساتھ دوں گا